موسیقی اسلام علیکم میاں وہ آج بات کر رہا ہوں نیکس پاتھ کنسلٹنٹ کے پلیٹ فارم سے اگر آپ نے اب تک ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی ہمارے یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا تاکہ بروقت ریل سٹیٹ کے حوالے سے آپ تک ہماری ویڈیوز پہنچ سکے آج کا ٹاپک ایک ایسا ٹاپک ہے کہ اگر آپ ریل سٹیٹ میں انویسٹ کرتے ہیں یا کرنا چاہتے ہیں تو ایک بہت کومن سوال ہوتا ہے لوگوں کے ذہن میں جو کہ عمومن پراؤپرٹی لیتے وقت نہیں ہوتا اس کی بھی ایک وجہ ہے کیونکہ آپ کو موسٹلی جو ایڈورٹیزمنٹ کی جاتی ہے ٹی وی میں آپ پراؤپرٹی میں دیکھتے ہیں اشتہارات دیکھتے ہیں آپ کو ڈیفرنڈ ایجنٹس بتاتے ہیں یا سوسائیٹی خود بتاتے ہیں کوئی بھی سوسائیٹی ایکس وائی زی یہ سوال مجھ سے بہت زیادہ لوگوں نے پوچھا جو بلیو ورڈ سٹی میں سرمایہ کاری کرنا چاہتے تھے لیکن اس سے ہٹ کے بھی یہ سوال ہر سوسائیٹی پہ اپلائے ہو سکتے ہیں ہاں کچھ سوسائیٹی ایسی ہیں ریال سٹیٹ کے اندر آپ کہیں بھی سرمایہ کاری کرتے ہیں تو ہر جگہ ایک ہی پیٹرن اپلائے ہو رہا ہے تو شاید کچھ لوگوں کو پتہ لگ گیا ہو کہ میں کس چیز کے بارے میں بات کرنا چاہ رہا ہوں جی ہاں میں بات کروں گا development charges کے بارے میں آپ جب پلوٹ لیتے ہیں ہر کوئی بندہ آپ سے discuss کرتا ہے کہ صرف اتنی down payment ہے اور صرف آپ نے اتنی قسط دینی اور یہ number of total price ہے اس ویڈیو میں میں نہ صرف development charges کو cover کر رہا ہوں بلکہ تھوڑا سا میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہاں پہ چیز کو کیسے بیچا جاتا ہے یا یہاں پہ لوگوں کو کیا چیز فیس کرنی پڑتی ہے تو شاید ہماری چھوٹی سی کوشش سے اگر آپ سرمایہ کاری کرنا جا رہے تھے تو آپ شاید صحیح فیصلہ لے سکے اور یہی ہماری سکسیس ہوگی اور یہی ویڈیو کا مقصد ہے تو اپنے ٹاپک کی طرف آتا ہوں کہ اگر آپ قسطوں پر کوئی بھی چیز بائی کرتے ہیں تو آپ کو ہمیشہ ایک ہی رخ پرموٹ کیا جاتا ہے کہ جی صرف اتنی راؤنٹیمنٹ ہے کہ جی صرف اتنی قسط ہے اور جی ٹوٹل پرائس یہ ہے ایک تو جو ہر چھے مہینے بعد آپ نے قسط دینی ہوتی ہے وہ آپ کو ہر بندہ گائیڈ نہیں کرتا وہ کسی بھی پروجیکٹ چاہے capital سمارٹ سٹی ہو کوئی ڈی ایچ اے میں چیز ایسی آئی ہے بحریہ میں ایسی چیز آئی ہے گلبرگ گرین میں ایسی آئی ہے لاہور کی بات کلیل کبی ٹاؤن ہو گیا بہت سارے ویریس پروجیکٹ ہیں آپ کہیں بھی اپلائے کر سکتے ہیں ہمیشہ انسٹالمنٹ پلان کو آپ دیکھا کریں کہ جو ڈاؤن پیمنٹ کے بعد آپ کی مہانہ قسطیں بنتی ہے اس کے بعد جو آپ نے ہر چھے مہینے بعد ایک بڑی قسطیں نہیں ہوتی ہے اس کو آپ ڈیوائیڈ کر کے اپنا منتھلی بجٹ دیکھا کریں کہ کیا آپ کے لیے ایسی ہے یہ پلان اس لیے آپ کبھی بھی اس چیز میں انویسٹ نہ کریں جہاں پہ آپ کو یہ فیل ہو کہ کل کو آپ کو کس دینا مشکل ہو جائے گی آپ دس ملے کی جگہ تین ملے لے لیں پانچ ملے لے لیں چھوٹی جگہ انویسٹ کر لیں لیکن اپنے لیے برائیم میربانی ریال سٹیٹ میں انویسٹ کرنا بوجھ نہ بنائیں جتنی آپ جسے کہتے ہیں آسان الفاظ میں جتنی چادر دیکھیں اتنے پاؤں پھلائیں تو جتنا آپ اس چیز کا مظاہرہ کریں گے جتنا آپ اپنے لیے آسانی پیدا کریں گے اتنا آپ ریال سٹیٹ کی اندر سکسس حاصل کریں گے وہ آپ کسی بھی اچھے اوٹھینٹک پروجیکٹ میں انویسٹ کر لیں دوسری چیز ڈویلپمنٹ چارجز جو ہوتے ہیں اس کے لیے آپ کو منٹلی پرپیر رہنا ہے اس ویڈیو کو ہرگز بنانے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ جو لوگ اس پیٹرن پر چلتے ہیں وہ غلط چل رہے ہیں وہ غلط نہیں چل رہے ہیں وہ آپ کو کسٹ آف لینڈ دے رہے ہیں صرف میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ آپ کو نہ ہی میں کسی کو غلط کہہ رہا ہوں یا صحیح کہہ رہا ہوں میں صرف آپ کو اویر کر رہا ہوں کہ آپ کو منٹلی پرپیر رہنا ہے کہ اس پروجیکٹ میں مجھے ڈویلپمنٹ چارجز بھی دینے ہیں یا آپ پوچھ لیا کریں کسی بھی پروجیکٹ میں انویسٹ کرنے سے پہلے کہ کیا ڈویلپمنٹ چارجز اس میں انکلیوڈ ہیں یا نہیں انکلیوڈ ہیں تو اگر نہیں انکلیوڈ آپ اپنے ذہن میں بٹھا لیں کہ جی مجھے یہاں پہ انویسٹ کر رہا ہوں میں تو مجھے ڈویلپمنٹ چارجز دینے پڑیں گے اب وہ کتنے دینے پڑیں گے آپ مجھ سے پوچھیں جی بلو ورڈ سٹی کے کتنے ڈویلپمنٹ چارجز ہیں کیپیٹل سمارٹ سٹی کے کتنے ڈیویلپمنٹ چارجز ہیں الکبی تاؤن یا کوئی بھی سوسائیٹی ہے جس کے ڈیویلپمنٹ چارجز انکلیوڈ نہیں ہیں جیسے بہت ساری سوسائیٹیز ہیں نیو میٹرو سٹی ہے وہ پہلے دن سے ہی ڈیویلپمنٹ چارجز جو ہیں وہ اس میں کلیر ہے وہ اپنے اپنے کلائنٹ سے یہ کمیٹمنٹ کر رہے ہیں کہ ہم آپ کو پہلے دن سے ڈیویلپمنٹ چارجز انکلیوڈ کر کے دے دے وہ اپنے کاسٹ آف لینڈ میں جو ان کی ڈیویلپمنٹ کی کاسٹ پڑے گی جس میں انہوں نے سڑکیں بنانی ہے سارا وائرنگ انڈرگراؤنڈ الیکٹری سٹی اور جو بھی ڈیویلپمنٹ کے اندر چیزیں آتی ہیں سی بریج وغیرہ وہ آپ کو کر کے دینی ہے تو اس کے پیسے وہ شامل کر کے آپ کو اپنے منافع سمیت آپ کے پیمنٹ پلان میں انہوں نے آپ کو پلان دے رہے لیکن 99% جو سوسائٹیز ہوتی ہے وہ چیز اپنے یہ ہاتھ میں رکھتی ہیں وہ اپنے ہاتھ میں رکھتی ہے اور یہ ان کی مرضی ہے کہ وہ آپ کو کتنے چارجز ایمپلیمنٹ کر دیں لیکن یہاں پھر ایک سوال یہ بھی آتا ہے کہ کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ پندرہ لاکھ روپے کا پلان ہے اور وہ ہمیں چالیس لاکھ روپے کا جو ہے وہ بل بنا کے دیتے ہیں جی یہ ایسا بھی نہیں ہو سکتا کیونکہ ان کی جو پاور ہے وہ عام عوام ہے وہ آڈینس ہے ان کے کسٹمرز ہیں جن کی وجہ سے ان کا آگے بھی جو پروجیکٹ ہے وہ چلے گا تو ایسی بھی بات نہیں ہے کہ کوئی شخص یا جو کوئی اچھا ڈیویلپر ہے نامور ڈیویلپر ہے وہ آپ کے ساتھ اس قسم کی زیادتی کرے گا ایسا بھی بالکل نہیں ہوتا صرف ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو پتا ہونا چاہیے آپ منٹلی طور پر اویر ہونے چاہیے کہ جب آپ کی کسٹ آف لینڈ آپ پوری دے دو گے سوسائیٹی کو اس کے بعد آپ کو کسٹوں کی صورت میں دیویلمنٹ چارجز بھی سوسائیٹی کو ادا کرنے ہیں کیونکہ جب آپ انویسمنٹ کرتے ہوئے ان سب چیزوں کے لیے منٹلی پرپیئر ہوں گے تو آپ جو اپنی سرمایہ کاری ہے وہ بڑے اچھے طریقے سے کر سکو گے ایک اچھے ویڈین کے ساتھ کہ آپ کو فیوچر کا بد ہے تو یہ میری ایک اڈوائز تھی ان سب حضرات کے لیے کہ آپ اگر کسی بھی سوسائیٹی میں کسٹوں میں چیز لیتے ہیں ایک تو آپ یہ چیز ضرور دیکھا کریں کہ آپ کتنی چیز کو بیئر کر سکتے کتنی چیز آپ کے لیے دین آسان ہے دوسری ڈویلپمنٹ چارجز جو ہوتے ہیں وہ کسی بھی سوسائیٹی نے ساتھ انکلیوڈ نہیں کی ہوتے ہاں بہت ساری سوسائیٹیز ہیں جو انکلیوڈ کرتی ہیں لیکن وہ سو میں سے چار یا پانچ سوسائیٹیز ہیں اور اگر آپ کا یہ سوال ہے کہ کتنے ڈویلپمنٹ چارجز ہوں گے اس کے لیے آپ اس سوسائیٹی کے پرانے بلوکس کو دیکھ سکتے ہیں کہ پہلے والے بلوکس سے انہوں نے کتنے پیسے چارج کی ہیں جیسے لیٹس پوز پچیس لاکھ روپے کا پانچ ملے کا پلوٹ ہے تو پانچ لاکھ ڈویلپمنٹ چارجز ہو گئے اور جی تیس لاکھ روپےہ انہوں نے ٹوٹل چارجز لے گئے یہ آپ نے دیکھنا ہے یا آپ اس علاقے کے ایجنٹ سے پوچھ سکتے ہیں ہم سے پوچھ سکتے ہیں ہم آپ کو صرف اتنا گائیڈ کر سکتے ہیں جہاں بات رہی کہ کتنے ہوں گے وہ جس سوسائیٹی نے ڈیکلیئر نہیں کی ہے تو اگر کوئی بندہ اپنی طرف سے کہہ رہا ہے تو وہ صرف ازیوم کر سکتا ہے اس بات سے شاید میرے کچھ دوست ناراض بھی ہو لیکن ریالٹی یہ ہے اور میری کوشش ہوتی ہے کہ اپنی ویورز تک اپنی آڈینس تک صحیح بات پہنچائیں کیونکہ یہ آپ کا رائٹ ہے آپ اگر چیز لے رہے ہیں تو آپ کو ہم پروپرلی گائیڈ کریں اچھے وے میں بڑا سوال تھا جو کہ لوگوں کو نہیں پتا ہوتا لوگ صرف اسی آرڈ میں لے لیتے ہیں کہ جی بس پلوارڈ لے رہے ہیں ڈاؤن پیمنٹ بڑی کم ہے بہت سارے لوگ تو قسطوں کا بھی نہیں سوچتے کچھ لوگ ایسے بھی کہہ دیتے جی آپ قسط بھی نہ دیں کوئی ٹینشن ہی نہیں ہے جبکہ ایسا نہیں ہوتا دیفنیٹلی سوسائٹی کو بھی تب فائدہ ہوگا جب آپ ان کو قسطیں دیں گے اسی طرح جب آپ کو آپ سمجھیں کہ آپ ایک زمین ہے جو کہ ایک خالی زمین ہے ادھر کچھ نہیں بنا ہوا آپ اس کو قسطوں میں خرید رہے ہیں which means cost of land اور آپ کے development charges اس میں ایڈ جب ہو جاتے ہیں تو جو اس پہ بنا ہوا ہے آپ اس چیز کے development charges دے رہے ہیں اس کے علاوہ possession charges ہوتے ہیں جن دوستوں کو نہیں پتا یا جو پہلی دفعہ سرمایہ کاری کر چکے کہیں پہ یا کرنے جا رہے ہیں تو possession charges different ہر societies کے different ہوتے ہیں تو وہ آپ کو تب دینے ہوتے ہیں جب آپ کا plot تیار ہو گیا ہوا ہے اور آپ نے گھر کی بنیادیں رکھنی ہے تو ہر society کے ایک possession charges ہوتے ہیں وہ آپ پے کرتے ہیں society کی اپنی demorcation کی ٹیم ہوتی ہے جو آپ کے plot کی نشان نہیں کرتی ہے اور آپ کا ایک نقشہ ہوتا ہے وہ proof ہوتا ہے اور سارا آپ نے یہ چیز تب ضروری ہوتی ہے جب آپ نے construction کرنی ہوتی ہے اس سے پہلے آپ possession charges نہ بھی دیں آپ بیش سکتے ہیں plot کو وہ ضروری نہیں ہوتا تو میں امید کرتا ہوں کہ اس ویڈیو سے آپ لوگوں کی ضرور اہنمائی ہوئی ہوگی آپ اپنے queries اپنے سوالات اگر آپ real state کے اندر invest کرنا چاہتے ہیں اور real state کے اندر consultancy چاہتے ہیں نیچے دیئے گئے ہوئے نمبر پی آپ ہم سے رابطہ گرے موسیقی موسیقی موسیقی